باب نمبر چتیس حضرت شاہ شجاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کے حالات و مناقب تاروف آپ شاہی خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود بہت ہی عظیم المرتبت بزرگ ہوئے ہیں اور آپ کی تصانیف میں مرات الحکمہ بہت مشہور تصنیف ہے اس کے علاوہ آپ کو بے شمار بزرگوں سے شرف نیاز حاصل رہا جن میں حضرت ابو ترابخشی اور یحیاء بن معاذ جیسی بزرگ ہستیاں بھی شامل ہیں اور جب آپ نشابور پہنچے تو حضرت ابو حفظ نے اپنی عظمت و برطری کے باوجود آپ کا احترام کرتے ہوئے فرمایا کہ جس کو عبا میں تراش کرتا تھا اس کو قبا میں پایا حالات آپ مقمل چالیس سال تک نہیں سوئے اور جب آنکھیں نیند سے بھاری ہونے لگتی تو نمک بھر لیتے لیکن چالیس سال کے بعد آپ ایک مرتبہ سوئے تو اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھ کر عرض کیا کہ اے اللہ میں نے تجھے بیداری میں تراش کیا لیکن خواب میں پایا ندہ آئی کہ یہ اس بیداری کا معافضہ ہے اس کے بعد سے آپ نے سونے کو اس لیے اپنا معمول بنا لیا کہ شاید پھر جلوہ خداوندی نظر آ جائے اور اپنے اس خواب پر اس قدر نازان تھے کہ یہ فرمایا کرتے کہ اگر اس خواب کے معافضہ میں مجھے دونوں عالم بھی عطا کیے چائیں تب بھی قبول نہیں کروں گا جب آپ کے یہاں لڑکا تولد ہوا تو اس کسینہ پر سبز حروف میں اللہ جلہ شانہ تحریر تھا لیکن جب شعوری عمر کو پہنچا تو لہو لعب میں مشغول رہ کر بربط پر گانا گایا کرتا تھا چنانچہ رات کے وقت جب ایک محلہ میں سے گاتا ہوا گزرا تو ایک نئی دلہن اپنے شوہر کے پاس لئی ہوئی تھی مستربانہ طور پر اٹھ کر باہر جھانکنے لگی دریاسنہ جب شوہر کے آنکھ کھولی اور بیوی کے پاس پہنچ کر اس لڑکے سے مخاطب ہو کر کہا کہ شاید اب ہی تیری توبہ کا وقت نہیں آیا یہ سن کر لڑکے نے تاثر امیز انداز میں کہا کہ یقینا وقت آ چکا ہے اور یہ کہہ کر بربط توڑ دیا اور اسے دن سے ذکر الہی میں مشغول ہو گیا اور اس درجہ کمال تک پہنچا کہ اس کے والد فرمایا کرتے تھے کہ جو مقام مجھے چالیس سال میں حاصل نہ ہوا وہ صاحبزادے کو چالیس یوم میں مل گیا شاہ کرمان نے آپ کی صاحبزادی کے ساتھ نکاح کرنے کا پیغام بھیجا تو آپ نے تین یوم کی محلت طلب کی اور تین دنوں میں مسجد کے اطراف اس نیت سے چکر کارتے رہے کوئی درویش کامل مل جائے تو میں اس سے نکاح کر دوں چنانچہ تیسرے دن ایک بزرگ خلوص قلب کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرتے ہوئے مل گئے تو آپ نے دریافت کیا کہ کیا تم نکاح کے خواہش مند ہو انہوں نے کہا کہ میں تو بہت مفلوق کل حال ہوں مجھ سے کون اپنی لڑکی کا نکاح کر سکتا ہے لیکن آپ نے فرمایا کہ میں اپنی لڑکی تمہارے نکاح میں دیتا ہوں چنانچہ باہمی رضا مندی سے نکاح ہو گیا اور جب صاحبزادی اپنے شوہر کے پہنچیں تو دیکھا کہ ایک کونے میں پانی اور ایک ٹکڑا سوکھی ہوئی روٹی کا رکھا ہوا ہے اور جب شوہر سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ آدھا پانی اور آدھی روٹی کل کھالی تھی اور آدھی آج کے لیے بچا رکھی تھی یہ سن کر جب بیوی نے اپنے والدین کے یہاں جانے کی خواہش کی تو شوہر نے کہا کہ میں تو پہلے ہی جانتا تھا کہ شاہی خاندان کی لڑکی فقیر کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی لیکن بیوی نے جواب دیا کہ یہ بات نہیں بلکہ میں تو اپنے والد سے یہ شکایت کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرا نکاح کسی متقی سے کر رہا ہوں مگر اب مجھے معلوم ہوا کہ میرا نکاح تو ایسے شخص سے کر دیا گیا ہے جو خدا پر کانے نہیں ہے اور دوسرے دن کے لیے کھانا بچا کر رکھتا ہے جو توقل کے قطن منافی ہے لہٰذا اس گھر میں یا تو میں رہوں گی یا یہ روٹی رہے گی حضرت ابو حفظ نے آپ کو تحریر کیا کہ جب میں نے اپنے عمل و نفس اور معاصیتوں پر نگاہ ڈالی تو مایوسیوں کے سوا کچھ نہ منا آپ نے جواب میں تحریر کیا کہ میں نے آپ کے مقتوب کو اپنے قلب کے لیے آئینہ بنا لیا ہے کیونکہ اگر نفس سے مخلصانہ مایوسی ہوگی تو خدا تعالی سے آس ہوگی اور جب خدا سے آس ہوگی تو خوف پیدا ہوگا اور جب خوف پیدا ہوگا تو نفس کے جانب مایوسی ہوگی اور جب نفس سے مایوسی ہوگی تو خدا کی یاد بھی ہو سکے گی اور جب خدا کی یاد مقمل ہوگی تو استغنا پیدا ہوگا اور مستغنی ہونے کے بعد ہی خدا کا وصال ہو سکتا ہے حضرت یحیٰ بن معاذ آپ کے گہرے دوستوں میں تھے چنانچہ جب دونوں ایک ہی شہر میں جمع ہوئے تو حضرت یحیٰ نے اپنی مجلس واز میں آپ کو بھی دعوت دی لیکن آپ نہیں گئے اور جب ایک دن حضرت یحیٰ کے پاس پہنچے تو ایک گوشہ میں چھپ کر بیٹھ گئے اس وقت حضرت یحیٰ باز گوئی میں مشغول تھے لیکن اچانک زبان بند ہو گئی اور آپ نے کہا کہ اس مجلس میں شاید مجھ سے بہتر کوئی واز موجود ہے جس کے تصرف نے میری زبان بند کر دی ہے یہ سن کر آپ سامنے آئے اور فرمایا کہ میں اسی وجہ سے اس کی مجلس واز میں شریک ہونا نہیں چاہتا تھا ارشادات آپ فرمایا کرتے تھے کہ اہل فضل اور اہل ولایت کی ولایت اسی وقت تک قائم رہتی ہے جب تک کہ وہ اپنے فضل و ولایت کو فضل و ولایت تصور نہیں کرتے فرمایا کہ فقر خدا کا ایک راز ہے اور جب تک فقرہ اس کو پوشیدہ رکھتے ہیں امین ہوتے ہیں اور افشائے راز کے بعد ان سے فقر طلب کر لیا جاتا ہے فرمایا کہ صدق کی تین علامتیں ہیں اول دنیا سے نفرت کا اظہار دوم مخلوق سے دوری سوم خواہشات پر غلبہ حاصل کرنا فرمایا کہ خوفِ الہی کا مفہوم ہمیشہ خائف رہنا ہے اور سب سے بڑا خائف وہ ہے جو خود دکھاوے کے لیے حقوق اللہ کی تعمیل نہ کرتا ہو فرمایا کہ صبر کی تین علامتیں ہیں ترک شکایت صدق رضا اور قبولیت رضا فرمایا کہ میری مثال اس زندہ مرخ کسی ہے جس کو سیخ پر لگا کر آگ میں رکھ دیا جائے اور چاروں طرف سے آگ دہکائی جائے وفات آپ کے وسال کے بعد حضرت علی سیر جانی آپ کی قبر پر فقرہ کو کھانا تقسیم کیا کرتے تھے ایک مرتبہ انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ اس وقت کسی مہمان کو بھیج دے تاکہ میں اس کے ہمراہ کھانا کھاؤں چنانچہ اسی وقت ایک کتہ آ گیا لیکن آپ نے اس کو دھتکار کر بھگا دیا اس کے جاتے ہی ندائے غیبی آئی کہ خود ہی مہمان کو دھتکار دیتے ہو یہ نداز سن کر آپ مستربانہ طور پر کتے کے جس تجو میں نکل کھڑے ہوئے اور تلاش بسیار کے بعد جب وہ ایک جنگل میں مل گیا تو آپ نے کھانا اس کے سامنے رکھ دیا لیکن اس نے نہیں کھایا جس کی وجہ سے احساس سے ندامت کرتے ہوئے آپ نے توبہ کی توبہ کے بعد آپ سے کتے نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا کیا ورنہ اگر شاہ کرمانی کے مزار سے ہٹ کر اس قسم کی حرکت کرتے تو نقابل فراموش سزا کے مستوجب ہوتے اسلام علیکم پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلی لسٹ میں جائیں یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسز پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں جزاک اللہ خیر